سینئر اداکار اور فنکار اور سٹیج کا خود بھی بہت بڑا نام ہے نصیم ویکی صاحب ہمارے ساتھ مورود ہیں بہت شکریہ نصیم صاحب آپ کے وقت نصیم صاحب آپ نے اور عمر شریف صاحب نے پڑا سی مل بھارت میں بھی بہت کام کیا ہے کوئی یادیں شیئر کرنا چاہیں گے بھارت کی بہت شفیق انشان تھے اور بہت پڑے فنکار تھے بہت ان کے فنکار کے جو قد ہونے کا اندازہ ہمارے دیا سے لوگ تو نہیں لگا سکتے کہ جس طرح سے اللہ تعالی نے ان کو نوازا ہوا تھا اور جس مقام پر وہ تھے اور جس مقام سے وہ گئے ہیں یہاں پہنچنا ایک آم آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی وہ ایک سپیشل پیکج لے کر دنیا میں ہے تھے اور انہوں نے آکے اس کو منوایا بھی نہ صرف تو اپنا لوگوں کو سارے لوگوں کو حسانہ سکھایا بھی تو کوئی بھی فیلڈ ہو چاہے فلم ہو یا ٹی وی ہو یا سٹیج ہو یا سٹینڈ اپ کامڈی ہو یا کیسٹ کی دنیا ہو یعنی جی میں فلو اللہ عمر بھائی کا کشانی ملتا ہی نہیں ہے جو جو کچھ انہوں نے کیا جس جس کانٹنٹ پر جس جس موضوع پر ہس آیا یہ عام بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی جہاں تک بندے کی سوچ نہیں جاتی وہاں سا جا کے انہوں نے کام شروع کیا تو باقی جو اندوستان میں جا کے بھی انہوں نے کام کیا وہ تو انہوں نے چھوٹی چیے اپنی جھلک دکھلائی تھی وہاں تو جاہاں وہ اتنا کام کیا نہیں جتنا کام ان کے پاس تھا وہ چھوٹی کی جھلک جاں انہوں نے کربیدہ بنا لیا تھا تو وہاں پر جاہے تھا کہ انہوں نے اتنا کام کیا ہی نہیں اتنا کچھ دکھایا ہی نہیں تو یہ چھوٹا سا کام تھا جس میں ملک عمر بھائی کو اس مقام پر بہت جا دیا کہ وہاں کی جو سارے سٹار ہیں جو ایک ایک جگہ پر کام کرتے ہیں الگ الگ فلموں میں کام کرتے ہیں تو ایک ہی ہال میں بیٹھ کے وہ سارے تھے تو یہ کس کے حصے میں آتی بات کس کے نصیب میں آتی بات اتنے فنکاروں کو ملنا وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملک کئی کئی سالوں سے آپس میں کام نہیں کرتے تو سارے ملکیں عمر بھائی کو دیکھ رہے تھے تو یہ کریڈٹ جو تھا یہ بھیوں نہیں گو جاتا تھا پھر اس ملک کے اندر عمر شیو کا پیدا ہونا انڈین ایکٹر کے لیے حسرت تھا کہ وہ ہمارے ہندوستان میں کیوں نہیں پیدا ہوئے تو ان کی یہ حسرت تھی تو ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ عمر بھائی پاکستانی سے ہمارے سے اور ہمارے ساتھ کام کرتے تھے ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے تو میرا ان کے ساتھ تقریباً کٹھا گزرا تھا ہم نے باہر کے ملکوں کے بھی دورے کیے میں لاہور کیٹر لاہور میں بہت کام کیا ان کی آنکھیں جو تھیں ان کے دماغ کے بندے کو سکین بڑا اچھا کر لیتے تھے دیکھ کے بتا دیتے تھے جیسا ابھی میں سنگا تھا سلیم بھائی بتا رہے تھے کہ وہ اپنا سکھاتے بہت اچھا تھے میں جب ان کے گھر گیا تو ان کی ماہ نے وہ ہر طرح کے رول جو تھے زندگی کے بڑے اعلیٰ کرتے تھے گھر کے اندر اگر وہ عمر بھائی بیٹا تھے تو آپ کو لگے گا کہ یار ایسا بیٹا ہونا بھی ایک فخر کی بات ہے ایسا شوہر ہونا بھی ایک فخر کی بات ہے ایسا باپ ہونا بھی ایک فخر کی بات ہے جو جو چیزیں انہوں نے اپنی کی تھی باقی ایک چپٹر ایک باپ ایسا ختم ہوا ہے جس کا خلاف بہت ہی مشکل سے میرا تو نہیں خیال کہ کبھی بھول ہو گا لیکن اللہ کے کاموں میں کوئی بول نہیں سکتا کہ کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا لیکن ہماری عقل یہاں پر آکے ختم ہو جاتی ہے تو عمر بھائی ایسا ایسا پھر انسان بہت اچھے تھے ہمارے میں نے جو ان کا دیکھا ہے انسان ایسے تھے کہ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی غصت دی ہوئی تھی غریبوں کے لیے کہ کبھی میں نے ان کو پیسے کن کر نہیں دیتے دیکھا جو ہاتھ میں ہے دے دیا انہوں نے اور ان کو کبھی بعد میں پچھتا جاتے نہیں دیکھا اور ان کو دے کے پھر اس کے بعد یہی اپنا سوچتے دیکھا کہ یار پتہ نے اس کو کتنی ضرورتی میں نے پتہ نے اس کا پورا بھی کیا نہیں کیا اس طرح کے انسان اور پھر دوسرا یہ کہ بندے کو دے کے یہ بھی کہہ دیتے تھے اس کی کپیسٹی کتنی کہاں چک جائے گا یہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ کوئی خبر رہنا جائے